میرا دیس سنگم ہے سنگم رہے گا میرا دیس سنگم ہے سنگم رہے گا یہاں گھانگا رہے گی اور زنزم رہے گا یہ بھارت ہے یہ پیار کی سرزمی ہے یہاں بس محبت کا موس ہو رہے گا اس لئے میں پڑھ رہا ہوں کہ آگدن بھو تلم سواگدن منگلم سواگدن 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 ہے نبی منگلم دکھرم زنگرم جیونم منگلم منگلم ہے نبی شفیدن منگلم ہے حبیب خدا منگلم منگلم سار ناری منگلم ہے نمتلی منگلم ہے نبی سوربرم مارکل خلف منگلم کوام دادا بہی مہی مہی محی محی مجلم منگلم وی باوی آمن Knight منگلم ہردے میں مصطفیٰ کا یدی آپ لوگ بھی بولیے ہردے میں مصطفیٰ کا یدی اور کس کے بولیے ہردے میں مصطفیٰ کا جدی پیار نہیں ہے وہ سرگے جائے یا امار نہیں ہے ہردے میں مصطفیٰ کا جدی پیار نہیں ہے وہ سرگے جائے یا امار نہیں ہے ہے کرمشین اور تیمان نبی جی کس امتی پیار نہیں ہے ہے قیمشیل اور دیوان نبی جی کس امت بیابی آتوار نہیں ہے یہ امت بناگاری دی جائے نرک میں یہ حضور صدر باوقار آس مہارس مسئلہ صاحب جماعت کے قزیم علم الدین یہ آج کے اس جلسے کس منج کی جہہ سنچالک نقیب ساتھ بہترین جسمانی بھی علاج کرتے ہیں ہمارے بھارت کے دو ہی لوہی بھی چلتی چل رہیے یا تو دلاؤں یا تو باباؤں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ امت گناہگار یدی جائے نرک میں یہ امت گناہگار یدی جائے نرک میں یہ رحمت حضرات کے نوڑیان بڑے مایوس ہو گئے تھے مولانا خشو عمد صاحب نے جی مولانا خشو عمد صاحب نے بتایا ہے ایس صاحب کو کیا کہا جائے جا جلسہ ہونے والا پانی سے جلتر ہو گیا جلتر ہو گیا ہے مولانا خشو عمد صاحب نے مولانا خشو عمد صاحب نے آپ جب چل رہے ہیں آپ جب چل رہے ہیں جب سید کی بات ہے یہ بارس کیوں نورکی ہو گئے بارس کیوں نہیں ہو گئے گئے ابھی کربلا تھوڑے کربلا تھوڑے کربلا تھوڑے کربلا تھوڑے سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضرات بڑی خوشی ہوئی ان دو جمانوں کو دیکھ کر ابھی شاعر ہندوستان شان شاہر پرنم چناب عرشد بنوری سیمانی نے بڑی اچھوٹی آمداد مارکہ نبی پیشتیا بل بلے بلے پڑھونا شائر ایتلا مدہ خیل انا انتناب اینبال خیزی صاحب یہ جب باہر جاتے ہیں لوگوں میں فیض باڑھتے ہیں تو اپنے لوگوں میں کوئی باڑھیں آپ نے ان کے ناتے پاک سمات کی ہے انشاءاللہ پھر وہ پڑھیں گے میں سب کا نام ہی رہن دالے کے ایک بات میں کہنا یہ چاہتا ہوں نوجوانوں کمراہمت باری شاہید تو آنے دو آپ کو کہ خلیر اللہ قادر کیوں آئے گی باری ہم رب کا ذکر کر رہے ہیں نبی کا جلسہ کر رہے ہیں میں نے کہا کہ آپ نے اعلان کر آئے چاروں طرف اے نبی کے دیوانے چلو سنوال میں جلسہ ہے بستانوں چلو سنوال میں جلسہ ہے پروانوں چلو سنوال میں جلسہ ہے تو جس جلسے میں نبی کے دیوانے آس آ رہے ہیں نبی کے پروانے آس آ رہے ہیں نبی کے چاہنے رہے ہیں آرے پھر اس لئے آس آ رہے ہیں تو پارس کے میں ہی آس آ رہے ہیں ہو بھی تو نبی کے دیوانے ہے اس لئے سب آ رہے ہیں اس سے کوئی یہ طرح نہیں میں نے پوچھا کہ آپ یہ جلسہ کر رہے ہیں کہا کہ ہم رب کے نام سے جلسہ کر رہے ہیں نبی کے نام سے جلسہ کر رہے ہیں ہم سمجھ گئے کہ سب تیرے نام ہیں جلسہ کر رہے ہیں تیرے نام اے اللہ تیرے نام تیری بارش کیوں دعا ہو گئی اللہ کا کرم ہو گئے بارش کر گئے آپ اس میں مرمت سوچنا کہ ہماری جلسے میں لوگ کم کیوں آئے دن ڈیڑ لد کی مارد شاہی ہو مجمع ہو تو میں کہہ گا زبادہ ماں لوگ مجمع نہیں ہمیں بائیس آئیس آئیس کے چرانہ ہی چاہیے باپا حسین ہی چاہیے یہ دیوانے ہیں میں کہو گا دیوانو آپ نے جلسہ کیا ہے تیرے نام ایک نظران نے کہا کہ حضرت ہم لوگ تیرے نام ہیں ہم نے کہا بے شک تیرے نام اس لیے کہ جمبر نبی نے پیٹ پیٹ پک تھرما دا نکے سی ہجرد کیا کہا مولا میری ہجرد تیرے نام ابراہیم خلیل اللہ آگ میں گئے کہا مولا میرا آگ میں جانا تیرے نام اسماعیل صحیح اللہ میرا کے وعدی میں لیت گئے کہا بابا قربان کیجئے یہ قربانی رب کہنا تیرے نام حضرات نے کہا یہ چاہتا ابو بکر صداقت کے قرصی پہ بیٹھے تھے کہا مولا میری صداقت تیرے نام حضرت احمد احمد جب ادادت کے قرصی پہ بیٹھے تھے کہا میری ادادت تیرے نام احمد احمد Carlos کہا مولا یہ بہت پر جانے سار موسیقی 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 اس کا کسی سماج میں موسیقی 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 اس کا کسی موسیقی مکہ والوں کے پاس میرا حسن مکہ سے حضرت کر رہا ہے مدینہ جا رہا ہے اکنے گئے تھے والی سب دو گئے تھے دو گئے تھے کیوں گئے تھے مکہ والوں کے آتن سے ہڈ لانے بڑھ کے ہڈ لانی سے ظالموں کے ظلم سے باڑیوں کے پاس سے تنگاگا مکہ سے مدینہ جا رہا ہے سن لیجے گئے تھے تو لوٹے ہیں لوٹے اسے مکہ پر فتح کرنے کے لیے میرے نبی کے صحابہ دس ہزارہ رہے آئے مامے مکہ کو فتح کرنے گوھر سے تنگی میں کہنا کیا چاہتا ہے مکہ فتح ہو گیا مکہ والے در رہے ہیں سامنے ہو رہے ہیں تقیقے سامنے ہر گزار کی بھی کنگ رہے ہیں کیونکہ انہیں مانو آتا جب بھی کسی جگہ سبتہ پریورت پر ہوتا ہے کسی ملک پر طاقت کے لئے بھویاں پر تو گھر گر جاتے ہیں ہس پھاگر گھر جاتے ہیں اور تپی د trave ہونا ہوئی ہیں بچے یادی ہو جایے لیکن میرا نبی آمی مکہ فتح کر رہا ہے اور تپی دوا نہیں ہو رہی ہے بچے یادی نہیں ہو رہے ہیں کسی بچے کو توتھ بیНу گمی نہیں ہو رہی ہے میرے مصطفانہ فرمایا مکہ والوں تم دن رہے ہونا کہ تomyہی تم حوت کھا رہا ہونا کہ تم نے ہمیں سطایا ہے بچہ انجا ہوتا ہوں کہ برحامے ٹاگتے تم نے بچھایا میں جان جان تو ہی ہو کہ میرے دیوانوں کو سوری پر تونے لگتایا ہے لیکن سن لو اس لیے میں کیا رہا ہوا 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 یہ خانے کا مباہ ہے اللہ کا خرم ہے میں اللہ کے گھر پھر آپ کے باتا ہوں خانے کا بابا کیونکہ مکہ پھر آپ کے باتا ہوں یہ کسی ادھار بھی کمدام نہیں ہے اللہ کا تیرے اسلام آئے تیرے اسلام ہے مکہ پھر آپ کے باتا ہوں جب میں نے سب کو معاف کر دیا معاف کر دیا جب نبی نے سنیا معاف کر دیا میں کہنا یہ چاہتا ہے سنیے مکہ کے لوگوں نے اس وقت تک اس وقت تک سنیے مکہ کے لوگوں نے میرے نبی نے چاہتا ہے تو بے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا لہا کلمہ نہیں پڑے رسول اللہ نے وطھروں سے کلمہ پڑھایا تھا کلمہ نہیں پڑے نبی نے توقع کو جھکایا تھا کلمہ نہیں پڑے مصطفیٰ نے تانوروں میں سلطہ کر آیا تھا لوگوں نے کہا کہتا ہے کہ نبی کے جادو چل رہا ہے مصطفیٰ محمد کے جادو چل رہا ہے لیکن جیسے میرے نبی نے کہا مکہ والو جاہاں میں نے ماف کر دیا ماف کر دیا کہنا ہی تھا کم جوگ 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 کھا رہے ہیں اور نبی کے ہاتھ کے کلمہ پڑا ہے کلمہ پڑا ہے بتا یہ سلام بتا یہ چلا اسلام شانتی کا دھرم ہے اسلام زب خونہ کھرم ہے اسلام نافی کا دھرم ہے اسلام کس لیا اس زمان میں ویلو نہیں کوئی اس کا کھا سماج میں دیلو نہیں کوئی ہے جو بیک بیک دنیا میں ملن سار اب نہیں بولی بولی اب آئیے انتمرشی تو چودہ صدی پور بھا گئے انتمرشی تو چودہ صدی پور بھا گئے اب آنے والا دوستر نہیں ہے اور جس گھر میں پدھارے ہیں شاہن شاہد ہو جہاں یہ بابا کھا رہا بہترین ترگار بھی بہترین ترگار ہیں بڑا چاہتا ہے اللہ کو سلامت حاصلات کے حسد سے ظالمی علیہ علمت سے اللہ اللہ نے محفوظ فرمائے میں کہاں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کے جلسے میں حضور مم بے فضل پر قبر قجد اللہ مآمہ سید حدایت اللہ صاحب صاحب پیر طریقہ کشیب لائے ہوئے ہیں اور کشیب لائیں گے آپ کے جلسے میں ایک رنگ آ جائے گا اور ساتھی ابھی بتا دوں کہ ہماری جواد کے بے باقی شاہن شاہی خیاب حضرت اللہ مولانا امتیاز براد آبادی میں تشیب لائے جلائیں تشیب لانے والے ہیں مجھ سے بہترین آپ کے تقریصات کی ہے جن کے مادن سمیاد کے درمیان آیا ہے ناشر مشرق حضرت اللہ مولانا ناصر حسین صاحب نظام قبل ادام فرقاد انہیں کے مادن مجھ سے بے آیا ہوں ہم میں کہا رہا کہ جس گھر میں پدھارے ہیں شاہن شاہے دو جہاں جس گھر میں پدھارے ہیں شاہن شاہے دو جہاں ویسا سنسار میں ہر بار نہیں ہے اور سنیے دائر و حرم ہن کی قلیصہ و گردوار دائر و حرم ہن کی قلیصہ و گردوار قادرین کا رسول اللہ پر چار نہیں ہے ہوتے میں مصطفٰہ کا یدی پیار نہیں ہے وہ سرگو جائے گئے ایک اتحار نہیں ہے قابل مبارک بعد ہیں اس پوید سباک امان کا زمین اور قابل مبارک بعد ہیں آپ سبسامین اللہ تعالیٰ نے سنوال کے مسلمانوں سے ذکر رسول پاک کرایا اور آپ اپنے محبوب پاک کے محفیل پاک میں بلایا ذکر نبی کرنا آسان نہیں ہے اور ہر ایک کے مہمے وہ زبان رہی ہے نہ ہر آدمی ذکر رسول اللہ کر سکتا ہے نہ ہر آدمی ذکر نبی اللہ سکتا ہے کیونکہ کسی عام بندی کی ذکر نہیں ہے کہ کر لی جائے یا کسی کی ذکر نہیں ہے کہ دورا لی جائے اس ذکر کو خود خدا کرتا ہے جو ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تب یہ مرض یہ مولا پہ ہے وہ جس سے چاہے اپنے محبوب پاک کے ذکر پاک کو کرائے ورنہ اس دنیا میں در پڑے سمیلوں گا آئے نمرود آیا شداد آیا پھران آیا آئے 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 ذکر رسول اللہ سے محروم رہے فکر نبی اللہ سے محروم رہے حجرات آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ذکر ربی کا موقع ملا اور آپ نے بزنے رسول فاق کو شرکت کیا مال سے بھی شرکت کیا اور خود اپنی جان سے بھی شرکت کیا ابھی ابھی دور نسلک سے آئے ہوئے آپ کے اپنے معزز مہمان یعنی علماء اکرام ومد خنان خیب الانام جن سے عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی ناہتے ہیں بیغمدر اسلام کے پیاری اور سچی اور اپنے نبی کے اس کو محبت میں کھینے جائیے اس شرک کے ساتھ نظر خلیل اللہ کا ہے اب دل سیدھے روزے رسول اللہ تب جا کے مسئلے کا حل نکلے گا کیونکہ ہم سنیوں میں سر کا قبلہ اگر قابط اللہ ہے ہمارے دل کا قبلہ روزے رسول اللہ اپنا اونچا نصیب دیکھ لیا خود کو ان کے قریب دیکھ لیا جب بھی سب جھکایا ہے ہم نے روح حبیب بھیگ دیکھ لیا حضرات وقت جلت بھی تو ہے ابھی تمہیں شروع نہیں ہوا جو شروع ہو جائے احسان ہے اس رب کا جو خالق ہے کرم کیا اس نے ہم پرورا پر کیا بھی بنایا کیا کس دائے معاشرہ کنفرنس ہے جی بید پران میں سناؤں گا لیکن کچھ اپنی زبان بھی میں آپ کو بتلاوں گا وہ چاہتا تو ہمیں کچھ بھی بنا سکتا تھا اب بننے کے بعد کسی کے تو یہ طرح نہیں تھا چاہے وہ ہوا میں اڑنے والا پرندہ بناتا یا جنگلوں میں کمسرے گکھانے والا پرندہ بناتا لیکن رب پاک نے نہ تو ہمیں اور ہاں کو ہوا میں اڑنے والا پرندہ بنایا نہ جنگلوں کا ترندہ بنایا اپنے والا پرندہ بناتا ہے آدمی سے بہتر کوئی مخلوق نہیں اور آدمی سے بہتر اس کائنات میں کسی کی تخلیق نہیں سب سے بہتر اگر کسی کو بنایا ہے تو آئی انسان ہے آدمی ہے حضرات ہم ایک بات کرنا یہ چاہتا ہوں سب سے بہتر بنایا گیا لیکن اہی آدمی جب اپنی انسانیت سے گرتا ہے تو پیڑوں کے جڑوں میں پانی ڈالتا ہوتا 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 ہے اہی آدمی جب اپنی انسانیت سے گرتا ہے تو چاد اور صورت کے سامنے اپنا آدمہ سمروہ گرتا ہوتا ہوتا ہے لیکن اہی آدمی جب اپنی انسانیت پہا جاتا ہے تو لوہے کو سو کرام ہکھوڑے سے پتہ کا چکٹان نظر رہا ہے پتہ یہ چلا کہ جب یہ آدمی نربس ہوتا ہے تو چار صورت پیر پودے کا پیڑاری ہوتا ہے لیکن یہی آدمی جب انسانیت آ جاتا ہے دنیا میں کوئی ایسا پنہ نہیں جو اس کے پنجے سے پنجا ملالے دنیا میں کوئی سی طاقت نہیں جو اس کے آنکھوں سے آنکھیں ملالے دنیا کے چار مشہور طاقت ہیں آگ ہوا پانی مٹی آگ کا کام ہے چلا دینا ہوا کا کام ہے پھوڑا دینا پانی کا کام ہے پھوڑا دینا مٹی کا کام ہے مٹی ملال دینا اے بے تم غرور کر کے کیا کروگے تیرے غرور میں تن کیا نہ تم تنکہ پھوڑ کر کے کیا کروگے تیرے تکہ پھوڑ میں تن کیا نہ ہندو ہیں تو چیتے پہ صد کے جل جائیں گے مسلمان ہیں کہ پھن پھن جائیں گے حضرات دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہوا کے زور کے سامنے ٹھار جائے کہ دنیا میں کوئی ایسی شائع نہیں جو آگ کے شوروں سے مگر جلے پھ جائے پانی کے دھاروں میں اوپل ہے اوپڑے بڑے محلوں کو جھکا دینا رکھوں کو جھکا دینا کوئی اسوں ڈھکرانے والا نہیں ہے حضرات یہ جلے بہے اڑے لیکن مٹی کا یہ کام ہے کہ سب کو اپنے جگر ملے لینا اس کا اصلی چھے پیر تھے وہ بھی اندر بلوان تھے وہ بھی اندر حضرات اب تیرا ملائجہ فرمائی میں کہنا کیا چاہتا ہوں دنیا کی چار مشہور طاقت آگ رہا پانی مٹی رب نے جب انسان کو بنانا چاہا آدمی کو بکنا چاہا تو ہوا کا بہترین حصہ لگیا پانی کا بہترین حصہ لگیا آگ کا بہترین حصہ لگیا مٹی کا بہترین حصہ لگیا پریستوں نے اسے کون ہاں رب نے اپنے دست قدرت سے انسانی سنچا بنایا آدمی کی تخلیق کرمائی آدمی کی صورت بنایی ہم میں ایک بات کر رہے یہ چاہتا ہوں آپ کو اگر حلیل اللہ قادری کہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے میں کہتا ہوں تو کیا غیر اللہ نے بنایا ہے ہم غیر اللہ کے بنایا ہوئے نہیں ہم اللہ کے بنایا ہوئے ہیں میں کہا رہے یہ چاہتا ہوں سنیئے اللہ میں اکمال نے بڑی اچھی بات کہی ہے تری حسنی پر موقوف ہے نظم عالم یہ دست قدرت کا بنایا ہوا شاہدار ہے یہ ذرہ ذرہ میں جلا ہے تیرے تقبیروں سے ظلمت تاہرہ میں انمار ہے تو اور ہو یا کی ممتہ تو سکتلت سے بہتر صوبار ہو یا کی زندہ تو بڑھائے 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 رہے تھے آپ کہیں گے مہلی اللہ قادری کہ ہم اسی مٹی سے بنے ہیں میں کہوں گے کہ ہم اسی مٹی سے بنے ہیں تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بنے اسی مٹی سے تیسی کی طرح ہونا ہوں گے میں کہوں گے یہ مٹی اور ہے ہماری مٹی اور ہے آپ کہیں گے بڑے اسی مٹی سے ہم اور کیوں یہ اور کیوں میں کہوں گا اس لیے کہ یہ امتی ہے جس میں کھیتیاں ہوگی ہے ہماری امتی ہے جس میں نیکیاں تو کھیت میں اپنے کیوں نے اس لیے کہیں گا 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 اس لی لیکن ہماری دی کے ہوا پر نہیں پڑیا کرتی ہیں ہنگو اور کیل نہیں پڑیا کرتی ہیں سیب سٹھوں گھر نہیں پڑیا کرتی ہیں ہماری دی وہں ہیں اسمہ سے صلاحوں پڑیا کرتی ہیں اہل Maisuan market کے زیانے صاحبوں پڑیا کرتی ہیں فچانہ دیکھتے ہیں جب ویس��ے ہیں خریب لبان پڑا کرتی ہیں لاماری صاحب سے ہماری صاحب پڑیا کرتی ہیں سفان اللہ سفان اللہ ہماری مٹیہ صاحب مقدم اشرا شہدہ کرتی ہے اور ہماری ایمان کی حفاظت کے لئے اعلیٰ حد پیدا کرتی ہے اب ہماری مردی کون ہے یہ ہماری ماں بہتی ہے یہ اگر نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتی وہ لیے ہوتے ان کے پیگرنے سے ان کے سبب سے سرم اللہ جب یہ پیگرتی ہیں تو نمرو پیدا کریں جب یہ پیگرتی ہیں تو ہمان پیدا کرتی ہیں جب یہ پیگرتی ہیں تو یوں کلیہ یسیر پیدا کرتی ہیں جب سمرتی ہیں جب یہ سمرتی ہیں تو خوض خوض کرتی ہیں جب یہ سمرتی ہیں تو خوض خوض کرتی ہیں جب ماں بی بی نولا ہوتی ہے تو بیٹا عبراہی باہیم اللہ پیدا کرتی ہے ماں جب آجرا ہوتی ہے تو بیٹا عیسیٰ اللہ پیدا کرتی ہے ماں جب آجرا ہوتی ہے تو بیٹا عیسیٰ اللہ پیدا کرتی ہے اور ماں جب آمیرا ہوتی ہے تو بیٹا محمد رسول اللہ پتائیے چلا کہ ماں جب ہاتھ پا ہوتی ہے تو بیٹا کرالہ کا شہید عزم 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 سوار اللہ سوار اللہ ہمارے بھی طرح میں چار کتابیں ہیں تورِ شریف زبور شریف انجیل شریف سبحان اللہ مجل کے دو رہے یہ کرم ہے اللہ کا دیکھئے جس نے دین دیا تو آخری نبی دیا تو آخری کتاب دیا تو آخری امت بنایا تو آخری نبیوں میں میرے نبی کا جواب نہیں دھرموں میں اسلام کا جواب نہیں کتابوں میں بردان کا جواب نہیں اور امتیوں میں یوں میں امتِ محمدیہ کا جواب نہیں اب آئیے میں اسی کتاب کے ماتن سے میں آپ کے پاس آ رہا رہا ہوں اور ہندہ کے کتابوں سے بھی میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں قرآن نے کیا کہا میں نے سب سے بہتر خصورت بنایا ہے تین انسان کو رب نے کہا میں نے جب فید کو پڑھا ریک وید کمی منتر پڑھنے جا رہا ہوں وقت کی قلتیں صاحب ورنہ میں تمہیں دیتا پڑھنا جانتا ہوں اور لوگ ہیں پڑھنے والے کوئی رمائر پڑھتا ہے کوئی گیتا پڑھتا ہے لیکن میں وید پڑھتا ہوں اب میں سناتا ہوں سنیے یہ ریک وید کندر آیا ہے کہ اس کائناعات کے سب سے خوبصورت سب سے بہتر سب سے اچھا سبحان اللہ آپ کہیں کہ خیل اللہ قادری آپ کیا کریں میں کہتا نراسنس کا معنی آیا نراسنس آیا ہے یہ سنسکرنس لفظ ہے اس کو جب عربی میں ڈانس لیسن کریں گے تو ہو جائے گا محمد محمد حجرات بتایا گیا ہے کہ محمد سوارچے ہوں گے یعنی کہ دو رکھ ہوگا دو چہرہ ہوگا ہم نے سوچا کہ دو چہرہ یہ کیسے دو چہرہ ہے مکار سوارچے ایک تو وہ ہوگا کہ ان کے مکنے سے پرکاش نکلتا ہوگا ایک ہوگا جو ان کا خصورت چہرہ ہوگا جن کے خصورتی کا دنگیا میں جواب نہیں ہوگا ہم نے کہا کہ ایک سوئے کرچی یعنی ان کے مکنے سے پرکاش نکلتا ہوگا نور نکلتا ہوگا روشنی نکلنی ہوگی ہوگی اور ان کے خصورتی کا دنیا میں کہنا نے کوئی جواب نہیں ہوگا میں نے کہا علماء صاحب پتائیں بھائی جی صاحب بڑی ناپ پر تے گھوم ان کے آپ صاحب ہیں وہ کون پرغمبر ہے جس کے مکنے سے پرکاش نکلتا تھا اللہ مہا آسفہ مہا صاحب جبلہ نے کہا اللہ ملا قادری وہ میرے نبی ہیں میرے مصطفیٰ ہیں جب ام الممینین حجر دعشاء صلیقہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں کبڑا سن رہی تھی چراغ جلا کر ہوا چالی چراغ پڑا گیا سوئی کی رکھتی آپ کے پھر چراغ کو جلائی اور سوئی تناش کھانا لگی لیکن سوئی نہ مل سکی حدہ خلا رسول اللہ حسن اللہ حسن اللہ تعالیٰ حد تب ہی کہ نے تیری براد ورشوائے روائے لھی حجر دعشاء کہتی ہیں میں نے چراغ کی روشن کے سوئی نہ پاسکی میرے نبی میرے گھر میں تاخل ہوئے اور مسکرا کر کہا دعشاء کیا کر رہی ہو کہنا ہی تھا میں مطبع کے اسے پرکاش نکلا میرے نبی میری میرے سے نور نکلا روشن کے میرے گھر میں سر ہو گیا میں نے سوئی کو پلاش کر لیا رگویت کا رائے کے مکڑے سے پرکاش نکلتا ہوگا ہم میں نے جب تحقیق کیا تو پتا یہ چلا ہے محمد رسول اللہ آیا رہی کہ ان کے خوبصورتی کے اس کائنات میں کوئی جباب نہیں ہوگا میں نے کہا کہ تلامہ آس محمد صاحب جبلہ مولانا ناصر حسین صاحب اور دگر علماء اکرام آپ یہ بتائیں ہمیں یہ سمجھائے وہ کون ہے جس کے خوبصورتی کے اس کائنات میں جباب نہیں تلامہ آس محمد صاحب جبلہ نے کہا خلیر اللہ قادر جبریل سے پوچھا میں نے کہا کیوں جبریل آدم علیہ السلام سے لے کر سب کو دیکھا ہے آدم کیا کو دیکھا عبرائی رائعی اللہ ملکہ کو دیکھا اسماعیل زبال اللہ کے سباہت کو دیکھا موسیٰ قلب اللہ کا حطور دیکھا یہاں تیسار حلالہ کی اور حانیت دیکھی یہ سب دیکھنے کے بعد محمد رسول اللہ کا طلبہ دیکھا نبی کریم کی بارگاہ رہے پوچھو جبریل سے وہ بتائیں گے جبریل نے کہا میں اوپر سے نیچے تائیں سبائے بائے اندر سے بچے میں سب دیکھا سب میں دیکھا لیکن جو محمد کے طلبے میں دیکھا وہ کسی کے چلمے میں نہیں دیکھا کسی کے اندر نہیں دیکھا میں ایک بات کہنا یہ چاہتا ہوں برعیلی کے سرکار پکار کر کہنے لگے چمرے جہاں کے تھالے یہی بولے صدرہ والے سب ہی ہم نے چھانڈ ڈالے تیرے پائے گا پائے گا پائے گا جبریل نے کہا سب سے خوبصورت میرے نبی آپ کہیں کہ خلیر اللہ قادری بے حقوب بناتے ہو کیا رگویت کا منتر پڑے ہو اور جبریل سے پوچھ رہے ہو وہ تو آپ نے ہم بتائیں گے ہی اس سے پوچھو ہم نے کہا کسی جو اس دھرم کا ماننے والا ہو رگویت کے ماننے والا ہو رگویت کے جاننے والا ہو میں نے کہا لے کہ چلتا ہوں آپ کہیں کہ جوتیا میں کون مولانا صاحب ہیں میں نے کہا اللہ مازم حمد صاحب سے پوچھ لیجئے وہاں ایک پنڈی جی ہیں پنڈی جی لنگوٹا پہنے والے دھوتی پہنے والے ہاتھ میں ترسو باتے پر چندن کا ٹیکہ گنگا جل سسنان کرنے والے نگاہوں کے سامنے مندر ہے پوچھا گیا کہ آپ نے بڑی کتابوں کو پڑھا ہے کیا نہیں ہے جب آپ بتائیے کہ اس کائنات پر سب سے خوش صورت کون ہے جبریل نے کہا کہ محمد الرسول اللہ ہے ہاں پوری دنیا کریں محمد الرسول اللہ ہے آپ بتائیں کون ہیں تو کہتے مجھ سے پوچھتے ہو میں بتاتا ہوں سنو بارسو سہستر تسے سندرم ہوئی جہ کے بعد نہ پائے کوئی کہ دیس عرب ماں پھڑکتا سہائی ستل بھونی گت سنو کا کرائی کہ شمبو سمتا کر ہوئی سندرم دیس دھمت سوئی کہ سندرم روکمل مستائے نام محمد جگمہ چھائے کہتے ہیں لوگو اس کائنات میں اگر کوئی خوبصورت ہے تو محمد کی ذات ہے کیسے تو جیسے تلاب کے اندر ہزاروں پھول ہیں اور ان کے اندرمیان کمل کا پھول نکلتا ہے تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے میں نے کہا کہ یہ صاحب آپ کو اگر مثالی دینا تھا تو کمل کے پھول سے کیوں دیا اس لئے کہ ہمارے اندر کچھ کمل کے پھول والے ہی سے ہیں جو لوگ تیلوں کو جوڑتے نہیں ہیں توڑتے ہیں کیا ویسا کہا کہ نہیں جو تیلوں کو جوڑ دے وہ کمل کے پھول کو سمجھنے والا ہے میں نے کہا ہمیں سمتھائیے تو کہا اس لئے میں نے اس کا مثال دیا ہے کہ ہرہ کلاب ہو پانی اس کا نیدہ ہو ہزاروں پھول بھی نہ ہو اور ان کے درمیان جب کمل کا پھول کھلے تو سب میں لا جواب ہو سب میں لا جواب ہوں نے کہا پنجی جی ہم سمجھ گئے جیسے پھولوں میں کمل کے پھول کا جواب نہیں ویسے وہ سوڑوں میں رسول کا جواب نہیں میں نے کہا تو بھی کہیے کہا کرتے ہیں کہا کہ گڑیس یم سننم سی سننم پر بھگم شننم سی سننم میں نے کہا گڑیس کی طرح کہا کہ تم کہاں ہاتھی کہاں مصطفیٰ کا جلوا ہم نے کہا پر بھگم شننم سی سننم کیا پہار کی طرح کہا کہا پہار کہا نبی کا تلوا ہم نے کہا گنگا جنب سرانم پنجی دم گودانم سوہا کیا گنگا کی دھار کی طرح تو کہا کہاں گنگا کی دھار کیا مجنیتہ ہم نے کہا کہ مہاراچ یہ عیسائی کہ ہمارے دیس میں ہمارے ملک میں جب تک کوئی دلیل نہ مینے کوئی کسی کو مانتا نہیں دلیل چاہتے ہیں آپ دیکھا کہ گنگا کی دھار کی طرح نہیں کیوں نہیں تو کہا کہ یاد کرو مقام صحابہ ہے بندر صحابہ بندر سو صحابہ کی جماعت ہے پانی خط ہوگیا نبی کی بارگاہ میں آئے کہا یا رسول اللہ پانی چاہیے پانی جب خط ہوئا تو نبی کی بارگاہ میں آئے پوچھا کہ اے صحابیوں آپ کو پانی لینے کی ضرور پڑے تو آپ نبی کی بارگاہ میں کیوں آئے آپ کوئی قوہ تلاش کردئے ہوتے یا تو زمین کھڑ کر پانی نکالے ہوتے آپ نبی کی بارگاہ میں کیوں آئے صحابہ نے کہا کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم ہر کام نبی کی بارگاہ سے کر دیا ہے اپنے مصطفیٰ سے اپنے نبی سے اور میرے نبی نے مانا نہیں کیا کہ صاحب یہاں کیوں آئے ہو کیا میرے پاس پانی ہے یا میرے مصطفیٰ نہیں کہا کہ کہ میں تلاب رکھا کہ پانی دے دوں میرے نبی نے فرمایا صحابہ بیٹھ جاؤ صحابہ پندروں سو تھے بیٹھ گئے مصطفیٰ نے اپنے کٹورا لیا اپنے انگلیوں کو اس نے ڈال دیا پانی کے چشمہ اول پڑا برہلی کے سرکار پکار میں پکارنے لگے انگلیہ ہے کھائے پھائے ٹوٹنے کے پاسے چھونکا محمد بنجاز کے نمتیہ ہے جاری بواہ نعرہ لگائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت اللہ مولانا سید ہدایت اللہ صاحب قبلہ حضرت اللہ مولانا امتیاز عالم صاحب قبلہ حضرت اللہ صمیح حضرت کھڑے ہو جائیے دیکھیں ہمارے بذرگوز جماعت آ رہے ہیں بیٹھ جائیے آرام ساکھ حضرت رات بس تھوڑی دن اور بہت اس کی اس لیے کہ جب کوئی آتا ہے تو بولنے والا جاتا ہے سب نے میرے نبی کے لیے کہا کہ وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ہم جھا رہے ہیں پوچھا گیا کہ کیوں؟ ات جن کا انتظار تھا وہ آ رہے ہیں ان کا انتظار تھا یہ آ گئے اور ہم جھاں ہیں حضرت سنیئے میں نے کیا کہا؟ میرے مصطفان انگلیوں کے گھائیوں سے پانی نکال دیا اور پندرہ سو صحابہ کو پلا دیا سبحان اللہ جم کے بلیے سبحان اللہ تھوڑی در برداز کیلئے سبحان اللہ حضرات میں بات گا رہے ہیں سنیئے ہم نے آئے میں تصور ہوئے ہیں آ آ آ پانی نکال نہ تھا پتر سامنے تھا پہاری لاکھیں مار کے پانی نکال دیا ہوتے زمین پہ آسا گار دیا ہوتا پانی نکال پڑا ہوتا اے مصطفان اپنے انگلیوں کے گھائیوں سے پانی کیوں نکال دیا کیوں نکال دیا نبی نے فرمایا کہ میری امتیوں سنو پہار سے پانی نکالتا ہے نا پانی نکالتا ہے کیا؟ زمین سے پانی نکالتا زمین میں پانی ہے پتر میں پانی ہے میرے مصطفان نے بھانا کی یہ کام اس سے پہلے آنے والے کر چکے ہیں جب ابراہیم خلیل علیہ حضرت اسمائل زمین اللہ پچے تھے شرخار تھے زمین پیڑی مارے زمزم نکالتا ہے ابھی حضرت مدینہ شریف سے ہو کیا رہے ہیں عمرہ گرہ رہے ہیں ان کے چہرے کو دیکھو سا ان کی آنکھوں کو دیکھو اس لیے ان آنکھوں نے نبی کے جلوے کو دیکھایا ہے حضرت حضرت کے چالیوں کو دیکھایا ہے اور وہ آنکھے جو کعبہ شریف کو پانی مردمت دیتی ہیں ان کے گناہ نتا دیا جاتے ہیں اب ان کو دیکھو نسمت جوڑو جن آنکھوں نے بیت اللہ کو دیکھا ہے اور جن آنکھوں نے روئے رسول اللہ کو دیکھا ہے حضرت 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 ہم میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے آتما نے فرمایا کہ میں نے زمین سے پانی سلنے نکالا کہ اسمائل زمین اللہ کر چکے تھے مجھ سے پیستر آنے والے نبی کر چکے تھے پتھر سے کیوں نہیں پانی نکالا موسیٰ کلی مللہ کے امت دیکھ پانی مار گئے مانگا تو انہوں نے پتھر بلاتی مار کر پارے چش میں نکال دیے وہ بھی ہو چکا تھا اس لئے میں نے پتھر سے پانی نہیں نکالا اور گلیوں کے کھائیوں سے کھانی نکالا ہم سمجھ گئے جب پتھر بلاتی مار کر پارے پارے نکالے اسے موسیٰ کلی مللہ کرتے ہیں جو ضمین پہری مار کر پارے نکالے اسے اسمائل سے بھی امت دیکھ پتھیکے اور گلیوں کے کھائیوں سے پارے نکالے انہوں نے فرمایٰ کلی مللہ کرتے ہیں تو گنگا جنب اسلام پنڈیج نے کہا کہ گنگا کتہار ان کی طرح نہیں ہو سکتا میں نے کہا کیوں ہم نے کہا پر بکم شنم سی سمم کیا پہاڑ کی طرف ہم نے کہا کیوں تو کہا کہ یہ پہاڑ ان کی طرح کیا ہو سکتا میں نے کہا دلیل چاہیے کیوں نہیں ہو سکتا کہا یا یرو ابو جہل ہے ہاتھ میں کندر یوں دلو بکھر کو لے کے گیانبی انکہ سامر کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ملتی میں کیا ہے ملتی میں کیا ہے میرے پیغمبر مسکنا کے کہنے لے کے ابو جہل یہ کیا لے کے آئے ہوتی کہا کہ یہ ہی امتحان لے میں آیا ہے کہا کہ تم اچھا یہ بتاؤ کہ میں بتا دوں کہ تری ملتی میں کیا ہے یا جو تری ملتی میں ہے وہ بتا دے کہ ہم کیا ہیں جب سنا ابو جہل تک تین تھی پوچھا کود گئے پوچھا لوگ رہے کیوں کودا تو کہا کہ میں جانتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ میری ملتیوں میں کیا ہے انہوں نے آج تک کبھی نہیں بولا آج تک کبھی نہیں بولا ہم نے پیٹیوں کا بالدان دیا کنیاتان دیا دودھ ڈالے مکھن کا دیر جرائے تب جب نہیں بولے اب یہ کیا بولے گی میرے مصطفیٰ نے بتا کہ بولیں گی بولیں گی ابو جہل نے کان کے پاس لے جا کر کہا کہ بولے یہ کون ہے بتاؤ کون ہے نہیں بولی کہا کہ محمد کیا بات کرتے ہیں کہا بول رہی میرے مصطفیٰ نے کہا کہ اے ابو جہل تجھ سے نہیں بولیں گی مجھ سے بولیں گی تجھ سے نہیں مجھ سے کہا کیوں آتا تیری زبان اور ہے میری زبان اب ایک بات کہا دو صاحب صاحب کی بات آگئے یہ تو سن لیجئے میں نے دیں گا حضرت کے باس کچھ لوگ آئے کہا ہے حضور آگئے آپ جas퍼 پانی فندي جئے انہوں نے کہا کیا ہو رہا ہے پیٹ میں درد سر میں درد Rangers یہ سب کو پانی پھانی دے رہے ہیں سر میں درد ہو تو پانی پھنجے پیٹ میں درد ہو تو پانی پھانجے نے کہا حضرت آپ سب کو پانی دے رہے ہیں تو کہا کہ Bun ہے خلی اللہ قدر пытی پانی کا سب نہیں ہے سبحان بات سب اب میں آپ کو کہہ دوں میرے پیرمبر نے کہا ایک تیری زبان اور ہیں میری زبان آپ دل لگائے ہیں صاحب صاحب دل لگائے ہیں حجور محبوبِ الائی کے مزار دیکھا ہے اپنے نے خواجن عجابتِ نولیہ کا ایک ایک بڑھی آگئی اور کہتی ہے بابا بڑی عقیدت مند امہ میں آگئی میرے پاس ایک بیٹی ہے جوان ہو چکی ہے شادی کرنی ہے پیسہ نہیں ہے دعا کر دیجئے اللہ ہمیں پیسہ دے دے بیٹی کی شادی کر دو ہوتا ہے کہ نہیں ارے صاحب حضرت کے پاس کتنے لوگوں میں نے دیکھا دے مجھے دعا کر دیجئے جوان بیٹی ہوگی شادی نہیں ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا آگئے کوئی دیکھتا ہے پسند نہیں کرتا انہوں نے کہا کہ تم نہیں سمجھ رہے میں سمجھ رہا ہوں دعا کر دوں گا ہو جائے انہوں نے ایک بات کہا ہے یہ خلیل اللہ کی بولی نہیں ہے اولادِ غصی آدم کی بولی ہے کسی غیر اللہ کی بولی نہیں میں ایک بات پتہ نہ یہ چاہتا ہوں سنیے انہوں نے کہا خلیل اللہ قادری ہم چل رہے ہیں جب ہم چلیں گے پائش نہیں ہوگی ہوگی جب جب جلسہ ہوگا نہیں ہوگی ہوگی نہیں ہوگی ہوگی ہم نے کہا زمانت آپ لے رہے ہیں خلیل اللہ آج بولنا بھاگے گا نہیں ہے بھاگنا نہیں ہے آپ کا امتعداد میں حساب میں نے بتائی آپ کے امتحان ہو رہا ہے سنیے کائنے لگی آپ محبوب الہی میں آپ کے حقیقت مند ہوں میرے پاس پیٹی چمان ہے شادی نہیں ہو رہی ہے دعا کر دیجئے محبوب الہی نے دیکھا بڑی خون سے دیکھا اس کے بعد کہے بڑی آؤ دے کہ پکتے ہوئے اقاہ ہو تو جاگ دیجئے کہ دے ہو جو رہی تو ماتی کے دھیلا ہو کہا لے کے آئے لے کے آئے کہا کہ جب دے دی تو حضرت تین مطلب اللہ شریف پڑھ گئے پڑھ گئے پڑھ گئے مٹی سونا اب بڑی آئے دیگئے تو کہنے لگی اللہ اگر دے دیتا تھا اور اب بیٹی آئی بیعہ ہو جائے شادی ہو جاتی سوچ رہے ہوئے بھی سونا اب دیکھے دلی میں سوچنے لگی کہتے ہیں حضرت نے جاؤں کیا دعا کر دیئے حضرت نے فرمایا کہ جاؤں تو پھر کہتے ہیں کہ جاؤں حضرت نے کہا اب میں سمجھ رہا ہوں کیوں نہیں جاری ہے لو جاؤ اٹھا کے جب دیا تو کہتے ہیں حضرت یہ آپ کو کئی سے معلوم ہو گیا کہ میرے دل میں ہے کہ سونا چاہیے کئی سے معلوم ہو گیا تو کہا مابو براہی میں تم نہیں جانتی ہو جو اللہ کا بلیب ہوتا ہے وہ اوپر بھی دیکھتا ہے اندر بھی دیکھتا ہے تو کہتے ہیں کہ سرکار ایک بات کہوں جب ان کے گدہ پھر دیتے ہیں شہان زمانہ کی دھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار عالم کیا ہوگا لے کے گئے کچھ دور پھر پلٹ کہتے ہیں کہ بابا ایک بات پوچھوں حضرت نے کہا کہ پوچھ کہ آپ پوچھے جاتے ہیں تے بابا کون منتر پڑھنی ہے کہ مٹیہ سونا ہونا ہو تے بابا بتا دیکھا جاؤ حضرت نے کہا تین مردہ کلو اللہ شریف پڑھنی ہے کہتے ہیں بس کہتے ہیں حضرت جاؤں نا کہتے ہیں حضرت پوچھے کہتے ہیں حضرت پوچھے اس لیے کہ ضرورت پڑھے تو جتنا منتر پڑھنی ہے اتنا بنا لے نہ لے بڑی حشیاب نکلی گئی اور جانے کے بعد دروازہ کھول کے اندر گئی پڑھو کو گائے پائی کہتے کہاں ہے بڑھو میاں دے گا چائے پیرت کا ہاتھ کے بلے جل دیاؤ بجاری کا ہونٹ جل گیا لگیا آپ چائے سے بھاگتے ہیں گیا حضرت کون نہیں ہے یہ بات ممانے ساتھ اگر آپ سلام نہ کرے تو دروازہ بن دھو نہیں میں ایک بات کہتا ہوں مزمانوں آپ ایک بات مجھے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے پیرین اس سے خوش رہے آپ جائیئے سلام کی جائے السلام علیکم تاجی تاجی روکی اللہ شروع خدمت بھی کر دے گی اور ایک بات میں بتاتا ہوں کہ سارا کام آپ کا ہو جائے گا اب کیا ہے وہ لوگ بنا کے جائیں درموجہ کٹ رہے کہا ہو حضرت علی دینا شروع کر دو الٹی سی دی بات کرنا شروع کر بولیے وہ آپ کی آپ مت کرے گی یہ میرے پاہ بانا سنو اسلام معاشرہ کنفرنس میں پیغام دے کے گزر رہا ہوں تم سے تمہارے لیے اگر اسلام معاشرہ نہیں ہوتا تو میں نہیں کہا تلے سنو اتنے بولی جو پیدا ہوئے ہیں نا تیری تیری ہی روک سے ایک عورت نہیں ہوگی آپ ہی کے بارکام جیسے آپ بزرگ ہیں پیر صاحب ہمارا شوہر جو ان کو نہیں مانتا کوئی ان کو ترکیب کر دیجئے کہ وہ ہمارے ہمارے اندر میں ہو جائے یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہو رہا ہے نا جا رہی ہیں اور جا جا کر باباوں سے دعا لکھا کر من جائے ان کا دل مروا کر جو ماں باپ سے چھوڑوا رہی کہ نہیں سنو گوھر سے سنو میں کہا کرنا چاہتا ہوں گئی بابا سیئر صاحب آپ میرے لئے دعا کر دیجئے یا کوئی ترکیب کر دیجئے میرا شوہر ہمارے حوالے ہو جائے حضرت سمردار آدمی ہیں انہوں نے کہا کہ جاؤ میں بتاتا ہوں سوچ کے کہا کہ کام کروں تنم شیر کے گردن کے بالے کیا ہو ایسا منتر پڑھوں گا کہ وہ شوہر شوہر ہوالے ہو جائے اب کہنا لگی کہ میں کئی سے لے کے آؤ وہ تنم تریندہ آئے پھار کھائے گا بتایا حضرت دیکھے سنو میں طریقہ بتاتا ہوں پھلا جنگل میں چلا جانا اور دیکھنا کہ شیر ایک طلاب پانی پینے کے لیے آتا ہے اور جب آئے تو جگہ دیکھ لینا اور وہ جانا ایک پوسٹ کا لٹھڑا لے جا کر وہاں پھلا پیرا ایک ہفتہ کرنا اور آئے گا کھائے گا پانی پائے گا چلا جائے گا سوچے گا کیون رکھا ہے پھر اس کے بعد دیکھا کہ ایک ہفتہ دیکھانا اور رکھ کے اپو گائے گائے ہو جانا ایسا ایک بہے کی ہفتہ کرنا اس کے بعد جو ہے گویا کہ سامنے آ جانا اور ایک ہفتہ جو ہے اس کو رکھ رکھ کر کھلانا پھر ایک ہفتہ جب ہو جا تیس ہفتہ ہو جا چوتھے ہفتے میں گویا کہ لے کے گوستے ہاتھ کو کھلانا اس کو گوستی تو چاہیے معاشر تو چاہیے گویا کہ ایسے ہی کیا اور ایسے ہی ہوتا گیا آخری حق میں میں گویا کہ کھلانے لگے حضرت نے فرمایا کہ جب کھانے لگے گا شیر ترے ہاتھ میں تو بدن پہ ہاتھ پھیر کر ایک ہفتے تک سولانا وہ اس کو خوشی حاصل ہوگی اس کو لذلت لے گی وہ خوش ہوگا تمہارے حوالے ہو جائے گا اور گردن کے بال لے کے آجانا ایسا ہی شیر اس کے حوالے ہو گیا گردن کے بال لے کے آتی ہے کہتے ہیں پیر صاحب لیجئے شیر کے بال لے کے آگئے گردن کی جلدی منہ پاریے پیپ پڑیے تاکہ میرا شوار میرے حوالے ہو جائے حضرت نے کہا کہ تو صحیح لے کہایی ہے ہاں بلکل کیسے دے کے چلی آئی تو سمجھ نہیں پا رہا حضورت میں نے اس کی اطاعت دی ہے حدمت نہیں ہو تب جا کے میرے حوالے ہوا ہوا پیر صاحب نے کہا حضرت نے کہا کہ سراؤ اب منتر ہو گیا منتر ہو گیا بتاؤ کہ وہ اس دریندہ ہے کے نہیں انسانیت کا دشمن ہے کے نہیں آدمی پہا کے کہاتا ہے کے نہیں کہا کہ ہاں تب کہا کے بتاؤ ایک کرنیتا کے ساتھ محبت کے ساتھ پیشہ ہائی تیرے حوالے ہو گیا تیرا شاور دریندہ نہیں ہے انسان ہے آدمی ہے اس کی خدمت کر کے 40 دن نہیں ایک ہاتھا خدمت کر کے تیرا شاور کے حوالے ہو اب اس کی ضرورت نہیں ہے صاحب میں کہوں گا مار مہانو آپ بگڑتی ہو تو نمرون پیدا کرتی ہو سبرتی ہوتی اللہ کے محبوب پیدا کرتی ہو میں کہا دینا یہ چاہتا کہ یہ عورت بگڑتی ہے تو شیطان کی مسلی ہوتی ہے اب سبرتی ہے تو رابعہ مسلی ہوتی ہے حضرات اب آخری بات سنویجئے میرا وقت ختم ہو رہا ہے یہ لوگ پھاگنے والے نہیں ہیں انہوں نے آج جلسہ جو کیا یہ سوچ کر کہ ہم لوگ رات پر جگائیں گے تو جاگیں گے سنا دو آخری بات سنویجئے حضرات پر آئی بڑھو امیاء کو کہتی ہے صاحب میں آج ایک منتر پڑھ کے آئے سمجھ کے آئے ہوں جلدی جاؤ چورہ میں جو سب سے بڑا دھیلا ہے کہا کیا ہوگا تلے کیا ہونا مانگو آئی بڑھو امیاء گئے بڑھا دھیلا لات کے لے کے مڑی پہ لوگوں نے پچھا کیا ہوگا لے کہا ہے مسلح بیشوائی اسی پہ رکھوا دی اگر بکتی جلوائی کہیں کہ آپ بیٹ جاؤ جب وہ بیٹ گئے تو کہتی ہے کہ پڑھو کیا پڑھو گا تو تین مطلب اللہ شریف پڑھ کے پھونکو ابھی بجارے پھونکتے دات موں میں تلتھانی پڑھ پڑھ کے پھونکنے لگے پھونکتے کمتے تلتے زیادہ آدھی رات تک کھونکتے تک کہا کہ کب تک پھکوا ہوگی کہا کہ جب تک مٹی کا رنگ نہیں بدل جائے گا تب تک سکو آنگی کہا بس ہو ہی آپ دکتی لگتا ہے تیرا وزور پڑھ کے چل ہٹ او بیٹ گئے پہنے لگے اہتر صبح ہوگئے مٹی کا رنگ پہ دلنے ہوا حضرات بڑی تیہ جی کے ساتھ صبح اٹھ کے چلی گئے حضر خواجہ نجام الدین علیہ کے پاس پاس بابا سمجھ میں بابے نہیں آئی آپ نے کہا تین مطلب بڑھاتا تو اللہ شریف سے مٹی سونا ہو گیا تھا ہم نے تو پوری رات پڑھے ہیں مٹی کا رنگ بھی نہیں بدل جائے مابو بلائی تیام الدین علیہ بڑھا گے کس طرح کہنے لگے حضور آدھی رات شعورت ہو رہا ہے آدھی رات میں پڑھے ہو کہا کہ کیا کیا ہے تو قرآن تب کہا تیر کے بابا میں یہی پہچھنے کے لئے آئے ہوں کہ قرآن میں نے بھی پڑھی قرآن شعورت نے بڑھا قرآن آپ نے بھی پڑھا یہاں قرآن کے معاملہ نہیں ہے سبحان کا معاملہ ہے تیرے زمان اور ہے میری زمان اور ہے میرے آپ نے فرمائے جیب ریج ہے ابو جہل حل یہ تُس سے نہیں مجھ سے بولے گی تُس سے نہیں مجھ سے بولے گی کہا بجالت جرہ بروائیے میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا کنکڑیاں بول گوئی اشد اللہ الہہ اللہ شد اللہ محمد نبی رسول ہم سمجھ گئے کہے لوگوں جو نہ بینہ ہو تو ہاتھ رکھتے بینہ ہو جائے اسے موسیٰ قلیم اللہ کہتے ہیں نکلی ہوئی روح کو لکھ پلتا دے اسے اسے عصارہ اللہ کہتے ہیں جہاں روح نہ ہو روح نہ ہو جاندے اسے کو محمد مصر اللہ کا